اسمان اور دنیا کی گہمہ گہمی کسی بڑی خبر کی نویت سنا رہی تھی جون جون وقت گزرتا جا رہا تھا تسبیح و تحلیل میں مصروف رشتوں کے تجسس اور بیچینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا نظریں بیت المامور پر تھی اور کان اللہ کی فکار کے منتظر ملاخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور رب زلجلال کا حکم فضا میں بلند ہوا میں زمین پر اپنا نیب بنانے والا ہوں فرشتے اس فیصلے پر حیران تھے اور متاجب بھی ان کا خیال تھا کہ جنات کی طرح یہ بھی زمین پر لڑائی جگڑا اور فساد کریں گے چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حکمت معلوم کرنے کی غرصے ڈرتے درتے عرض کیا اے ہمارے رب ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہے اور ہم تیری تسبیح حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے تخلیق آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ کرائے عرض سے مٹی لے کر آؤ حضرت ابو موسیٰ عشری سے روایات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا یہ مٹی تمام روح زمین سے آصل کی گئی تھی یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پہ جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا اور اس میں روپ پھونکی تو ان کو چھینک آئی جس پر انہوں نے کہا یوں سب سے پہلے ان کے موں سے اللہ کی حمد نکلی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم سے دو ہزار سال پہلے دنیا میں آباد تھے جنہوں نے دنیا میں دنگا فساد مچا رکھا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک لشکر کو دنیا میں روانہ کیا جنہوں نے ان جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران علاقوں میں بھگا دیا حضرت سعید بن منصور کا قول ہے کہ اس موقع پر بہت سے جنات قتل کیے گئے اور کچھ گریفتار بھی ہوئے اور ان گریفتار جنات میں ابلیس بھی تھا جو ابھی بچا تھا اسے آسمان پر لاکہ رکھا گیا فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا اور بہت جلد آعلوم کا مہر اور عبادت گزار بن گیا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ابلیس آسمانوں میں فرشتوں کا سردار بن گیا حضرت آدم اور ہوا کے لیے جنت میں یوں تو تمام سیشیں نعمتیں موجود تھیں لیکن اس کے باوجود حضرت آدم تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دورکنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت ہوا کو پیدا کر دیا پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائے اور فرمایا کہ جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے حضرت آدم اور حضرت احوا بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے دونوں پر جنت کے کسی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوع کہ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا اس کی شدید خیشتی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وصفصہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پشیدہ تھیں بے پردہ ہو جائیں انہوں نے کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منح کیا ہے کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حویٰ کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور پھر شیطان کے مسلسل سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حضرت حویٰ کو پھل کھانے پرازی کر دیا ایک دن حضرت حویٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ ہمیں سجر ممنوع کا ذرا صحیح سا کہا کر تو دیکھیں آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطع طور پر تیار نہ تھے لیکن پھر حضرت حویٰ کے مسلسل اسرار پر وہ بھی راضی ہو گئے ابھی ان دونوں نے پھل کو پورے طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کے جسم ایک دوسرے پر یہاں ہو گئے جس پر دونوں بدحواسی اور پرشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے اللہ نے دونوں کو فکارا اور فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے دونوں نے جب اللہ کی فکار سنی تمہارے خوف الہی کے کام پوٹھے نہیت لاچارگی اور آجسی سے اپنی خطا پر نادو مشرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ آیا ہمارے رب ہم دونوں سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے اب اگر آپ نے ہم پر اہم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدد کے لیے زمین پر رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں پھر پیدا ہونا ہے چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا حضرت امہ و ہوا زمین پر روایت میں ہے کہ حضرت آدم کو ہند حضرت ہوا کو جدہ اور ابلیس کو بسرہ سے چند میل کے فاصلے پر دمستمیان کے مقام پر اتارا گیا ناظرین ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا